دیکھو جو بھی بے وقوف غدا انسان اگر اپنی عورت کو تین بار طلاق بلتا ہے تو طلاق تو ہوئی نہیں سنا ٹرپن طلاق کو لے کر طلاق بدت کو لے کر لاوارس پتھان جاہل پتھان کیا بولا آپ سنیے اور پھر پیچھے کے کچھ فلیچ بیک دکھاتا ہوں آج آج سن کر امیج بھائی آج سن کر بڑا اچھا لگا آج سن کر بڑا اچھا لگا کہ کسی نے یہ بولا کہ کوئی بے کوف غدا آدمی اگر تین بار طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی ارے یہی وہ بے کوف اور غدا آدمی تھا جو نیشنل ٹی وی پر بیٹ بیٹ کے بولتا تھا کہ اگر تین بار طلاق دے دیا تو وہ طلاق ہوتی ہے یہی وہ غدا آدمی تھا جو بولتا تھا کیا کوئی مسلمان اس بات کے دواب دے گا کہ وہاں بھی لڑکی کو برخا اپنی اوکات میرے کے بات کر جت سے بات کر بریزوان باس اوکات میرے تیری اوکات دکھا ہے بھاشا کی مریادہ دونوں طرف سے رکھی جائے بھاشا کی مریادہ دونوں طرف سے رکھی جائے بھاشا کی مریادہ دونوں طرف سے رکھا ہے یہ پبلک کو بہوکو پڑا رہا ہے لکنوں میں بھومتا نہیں ہے باہر رستے میں عورتیں پر پکڑ پکڑ کے مارتی ہے اس کو مجھے لکنوں سے پیسے جائے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں آچھا دیکھیں لو پرسنل کمنٹ میرا نیویدے میں دونوں طرف سے کوئی پرسنل کمنٹ نہ کرے سلا ہندشہ بھرت ڈیئر فرینڈز آئیے سنتے ہیں کچھ نیسنلسٹ مسلم کو ان میں ڈاکٹر تاریخ فتح جوان احمد لکنوں جیسے لوگ ہیں جو روج ہی روج وید بروف کیسے ایک نفرتی کٹھ ملاؤں مولاناؤں کی روج تھجیں اڑاتے ہیں آئیے سنیں ہلو نمشکار سبسیہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو آج کے ویڈیو کا نام ہے مسلمان کی اس حضیعت کا ذمہ دار کون پچھلے دس دن سے میں ریڈ فلیک کر رہا تھا چہتاب نہیں دے رہا تھا کہ ہجاب کو اور برخے کو لے کر اگر تمہاری فضیعت ہوئی اور کوٹس نے تمہارا سپورٹ نہیں کیا تو اس مرد اس میں تمہیں بہت زلت جہلنی پڑے گی بے باب رہے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے آپ صرف کلاس میں صرف کلاس میں آپ ہجاب پہن کے نہیں آسکتی سکول میں آسکتی ہیں اسیملی میں آسکتی ہیں انٹرویل میں رہ سکتی ہیں آج ڈریس تو چھوڑیے بچیاں چھوڑیے ٹیچرز تک کے سڑک پر کھڑے کر کے ہجاب اور برخے اتروائے گئے اور اس مدے پر جاہل پتھان نے کیا بولا دیکھیں امیج بھائیہ دل بڑا دکھت ہو گیا ایک ویڈیو دیکھ کر کرنا ٹکا کے اندر ایک مسلم مہیلا جو ٹیچر تھی وہ گئی وہاں پر تو اس کو روکا گیا وہاں گیٹ کے بار اس کو پہلے ہجاب نکلوا گیا پھر اس کا برخہ اتروا دیا وہاں پر رستے میں سب کے بیج ایک یومیلیشن کیا تو یہ بہت دکھت بات ہے سنا تو اس کا میں نے یہی جواب دیا کہ مسلمان کی اس زلط اس بیزتی کے دم پر ہی تم لوگ اپنی دکان چلا رہے ہو اور اپنی راجنیتی کی روٹیاں سیک رہے ہو یہ بات یہ بار بار کری جا رہی ہے کل ہم لوگ ایک جگہ کورٹ میں بھی بیٹھے تھے کہ سردار جب پگڑی پہن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہجاب پہن سکتے یہ تلنا یا ٹوپی کو نہیں پہن سکتے لاوارس پتھان نے جاہل پتھان نے یہ بات جب اٹھائی تو میں نے اس کا کیا جواب دیا آپ سنیے انہوں نے سردار کی پگڑی کی بات کری اب آرام سے سنیے گا سردار کا بچے کا بال کبھی کینچی نہیں لگائی جاتی وہ پانچ سال کا بھی ہوتا ہے تو اس کے چھوٹی سی پگڑی باندھی جاتی ہے ہمیں منظور ہے کہ ہم ہجاب کی تلنا پگڑی سے کریں گے سپریم کورٹ نے کہا تھا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو موڈسٹی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس میں شرم ہوتی ہے تو بڑا اس کا سیدھا سا سمدھان ہے مسلمان لوگ اس بات کی قسم کھالیں کہ لڑکی جیسے ہی چار سال کی ہوگی اس کو پوری زندگی کی طرح ہجاب پہنانے لگیں گے ہر مسلمان لڑکی کو ہجاب پہنانے لگیں گے اس کو اپنے ریلیجن کا حصہ مان لیں تو پھر سردار سے تلنا کریں یہ نہیں چلے گا کہ آج میں نے ہجاب پہنا کل اتار دیا پھر ایک مہینے بعد پہنا پھر اتار دیا یہ نہیں چلے گا اگر سردار کی پگڑی سے تلنا کر رہے ہو تو سردار کا بچہ جیسے چھ سال کی عمر سے پگڑی پہنتا ہے اپنے گھر کی لڑکیوں کو چھ سال کی عمر سے ہجاب پہناو اگر پہننا ہے تو اس کو اپنے انگ کا ایک حصہ بنا لو جسے سردار نے پگڑی کو بنایا ہے سردار کا بچہ پانس سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں اس کے سر پہ کپڑا بان دیا جاتا ہے بعد میں وہ پگڑی میں کنورٹ کرتی ہے اور بعد میں پھر سات میٹر کی پگڑی میں کنورٹ کرتی ہے کرو اس طرح کل ایک ڈیویٹ میں ایک لڑکی تھی اس کی فوٹو فلیش ہوئی آسی پندرہ دن پہلے کی جس میں وہ ہجاب نہیں پہنے ہوئے ہیں جب تم خود ہجاب کا مزاق بنا رہے ہو جب خود تم یہ دکھا رہے ہو کہ ہجاب ہم نے آج پہنا تو پہنا کل اتر دیا تو اتر دیا پرسو پہن لیا تو پہن لیا تو اس کی تلنا سردار کی پگڑی سے کر کر سردار کی پگڑی کا افمان نہ کرو اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائی تینکیو ہمیں پہلے میں دو مسلمان پیکھے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی فکر مت کرو ایسا ان کو فکر ہے بھی نہیں کبر چیما ایک چیکن رزوان رزوان کا مجھے رکھ کرنا ہے بھارت کے مسلمان وہ بھی ہے امیش بھائی جہند وندے ماترم جتنے بھی یہاں مارے بھارت کے پینلسٹ ہیں ان سے میں کہوں گا پہلے میری بات سن لیں ہیں دیکھیں امیش بھائی مجھے آج آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی یہ برا نہ مانیے گا مجھے لگتا ہے جیسے آپ کے سینے میں دلی نہیں ہے آپ بے دل انسان ہیں ارے صاحب ستر سال سے ایک آدمی کشمیر کا ڈھول بجا رہا تھا اس کی کھا رہا تھا اس کی پی رہا تھا اس کی پہن رہا تھا ہمارے بے دل پردھان منطری نے اور بے دل ہمارے گرہ منطری نے ستر سیکنڈ میں اس پر پانی پھیر دیا بھوکا مار دیا کپڑے اتار دیئے ننگا کر دیا اب کیا وہ بولیں گے نہیں پاکستانی آپ کے سینے میں دلی نہیں ہے کیما میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اندوستان کا مسلمان اس دکھ کی گھڑی میں تم لوگ ننگے ہو گئے ہو ننگے اور تمہارے لیے یہ لے کے آئے ہوں کیلے کا پتہ اور اس میں میں نے بنا دیئے چھید اپنے پردھان منطری سے کہو یہ کیلے کا پتہ لپیٹے اور جا کے یونائٹیڈ نیشن کے باہر سیڑھی اوبر بیٹے یہ ہندوستان کا مسلمان کا پیغام ہے تمہارے لیے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں انڈیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو زندہ رہنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں کیلے کے پتے پھول پیش کرنے پڑتے ہیں بی جی بی کو آر ایس ایس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں بھئی کیا کیا کرنا پڑتے ہیں آر ایس ایس کے پاؤں کو ہاتھ بی جی بی کو مافیاں کیلے کے پتے کیلے لینے پڑتے ہیں دینا پڑتے ہیں کیا کیا کھان کرنے پڑتے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے تم لوگ کو ننگا کر دیا میں نور امدودی کا کی خلافت کرتا ہوں ارے ایسے کوئی کسی کو ننگا کرتا ہے کیا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹ ہی ہمیں ضرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں جائے ہند جائے تھا